اسلام علیکم خبر دیتے ہیں تاندیہ والا سے جہاں پر اویس اسلام مغل کے سیکٹری سوشل میڈیا آئیو جے پاکستان بننے پر بہت بڑی تقریب کا احتمام کیا گیا تاندیہ والا پریس کلب میں ریجن یونین آف جنرلیسٹ سینٹرل پنجاب آئیو جے کے صدر ڈاکٹر محمد ذکریہ نے آئیو جے نیوز ایچڈی چینل کے سی ای او ملک رزوان کا استقبال کیا اور ریجن یونین جنرلیسٹ پاکستان کے مرکزی جنرل سیکٹری عابد حسین مغل جنرل سیکٹری سینٹرل پنجاب تنویر اسلم خان کا پرتپاک استقبال کیا اس تقریب کے مہمانے خصوصی ای سی سٹی تاندیہ والا نے بھی تقریب میں شرکت کی موسیقی 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 ادا محمد یقین اور لفظ جب تک خضو نہیں کرتے لفظ جب تک خضو نہیں کرتے آقا جی ہم تیری گو تک خضو نہیں کرتے آقا جی ہم تیری گو تک خضو نہیں کرتے اور جمن میں سب سے شبتا جو پھول ہوتا ہے سنا ہے وہ صدقہ آئے رسول اللہ آمین سلے اللہ نبی نام سلے اللہ نبی نام خطیدار جو تڑپاتا ہے خطیدار جو تڑپاتا ہے اپنی کو تاہم نگاہی کا فیال آتا ہے ہے اپنی کو تاہم نگاہی کا فیال آتا ہے اور کوئی رو ہوتا ہے تو بھر آتی ہے آنکھیں میری کہ میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے یاد آتا ہے میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے یاد آتا ہے مدینہ اسے یاد آتا ہے اور حق نے جس شہر کے ذروں کی قسم کھائی ہے مدینہ اسے یاد آتا ہے وہاں نکلتے ہوئے پرشید بھی شرباتا ہے وہاں نکلتے ہوئے پرشید بھی شرباتا ہے اور ناطر کا رنگ جو بدلا پرشید بھی شرباتا ہے تو میں سمجھا آزم پہلے میں کہتا تھا 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 ہے جذبہ حسرت خدیدار جو تڑپاتا ہے ہے تبنی کو تاہم نکاہی کا خیالہ تاہم ہے یہ تھے پرکیسر مدیب الحسن صاحب جو اپنے خوبصورت آواز کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلہائے اکیتر پیش کر رہے تھے یہ ہمارا عزاز ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہے جو دماؤ اندیاء کے سردار ہیں امام ہیں اور انشاءاللہ ہمارے شکرات میں فرمائیں گے موترمہ باپ ماشاءاللہ اس مہمانوں سے کچھا کچھ بھرے ہوئے ایمان کے اندر ہمارے لہائے محسوس شخصیات جو طولوں عرض سے پورے پنجاب سے تشریف لائی ہیں میں سب کو کہے دل سے آلیو جی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں یہاں پہ پریس کلا پریجسٹر تابدے حوالہ کے عدد آرام بھی موجود ہے آلیو جی نے عدد آرام بھی موجود ہے اور ہمارے علاقہ، فیصلہ بار، ٹکارہ، دیبارپور اور قصود اور اس کے علاوہ سمندری، مامو کانجن، خینوانی اور قربہ جوار کے اور دور و دزدیک کے تمام علاقوں سے بسانتے لائے ہیں میں سب کو انکمائی دور کرنی، خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں اپنے مہمانِ خصوصی، آج کی تقریب کے اسیسٹر کا مشکل تابدہ مانا کا بہت شکر گزار ہوں جب اپنی دونہ کو مصروفیات سے وقت نکال کر ہاتھ شعبہ صحافت سے مبستہ لوگوں کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میں شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے محسوس مہمانوں کا جو اس تقریب میں تشریف دائے ہیں جناب آفد حسین مبن صحیح آپ مرزی سیکٹری سینٹر آجو جے ہیں میں شکریہ دا کرتا ہوں پنجاب کے جنرل سیکٹری کا جناب تنبیر اسلم خان صاحب جو آجو جے پنجاب کے جنرل سیکٹری ہے میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب چودری محمد اشفاق صاحب جو کہ ممبر سینٹر ایگلیکٹیو کمیٹی آلو جے ہیں اور دپار پر پریسٹرپ کے صدر جے ہیں میں لہات شکر بزار ہوں جناب رائے انداد علی تفسک خرم صاحب کا جو کہ سٹی پریسٹرپ کی کارا کے صدر ہیں جناب نساء احمد رائے صاحب تم کا بھی بشکر بزار ہوں ہمارے پاس یہاں جو تشنیم رکھتے ہیں محضر مہمانان جن نے پیر زیادہ زفر صاحب جو ایڈشنیل جنرل سیکٹری سینٹر منجاب ہے میں انہیں ویلکم کرتا ہوں جناب اویس اسلم محمد صاحب جن کی خدمت میں جن کی پذیر آئے کے لئے ہم نے یہ محفظ سجائی ہے وہ تانریا والا کا ایک عزاز ہے انہیں اسلم مغل صاحب لوگوں کے سیٹی سوشن ویڈیا آنے لئے پاکستان منتخب ہوئے ہیں میں دلوں کے تحرینوں سے ان کو خوش آمدیر پر کہتا ہوں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کی اس نومنیشن پر فخر بھی کرتا ہوں میں شکر بزار ہوں اپنے تمام مہمانوں کا جناب ملک رزوان صاحب انچان آر یو جے بیوز اور یہ ست گرہ بریس پر اپنے صدر بھی ہیں رائے ایدار علی طبصم صاحب لکارہ سابر گوگل صاحب سیڈیر کارم نگاہ لوگ کے بغلہ گوگیر سے بزار کرتے ہیں میں آنکہ شکر بزار ہوں لکارہ عبداللہ مسعود صاحب لکارہ سے تشریف دائے ہیں نسار آدم دوریا صاحب لکارہ سے میا کاشک صاحب لکارہ سے غنیر خام صاحب کی مجلی صبر ہے قصور سے مرزا سید اشرف صاحب تحسیب صدق سمودی سے اور ہمارے دوستے دوست قصور پائے ہیں یہ میں ملک محمد خاروق صاحب پہنوانی حنیہ عبدالعفاد صاحب پہنوانی عبدالحمید صدیبی صاحب پہنوانی اس علاقے کا ایک بہت پڑا نام اور بہت قدیم ہمارے صحافی جو کہ زفریہ صاحب کے اپنی دور سے نام سے نام بھر صاحبی ہیں خان عبدالعی شاہد صاحب آپ سمندری سے تشریف فلائے ہیں اسی طرح سے اسمائی خان بڑکی صاحب محمد کشرف گیل صاحب زیاغام کشرف صاحب یہ سمندری سے تشریف فلائے ہیں اور جناب غیبائر شیرف صاحب یہ کے بارے پلانے صاحبی ہیں یہ باشدارہ محمد خانم سے تشریف فلائے ہیں آج کے ابارے استقریفے ایک پچھر میویز اپنے میں سے اپنی دور 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 سے تشریف فلائے ہیں اپنے چوزئی جھٹ صاحبہ اور سمیارہ پاپر صاحبہ یہ اہمکل پسر ہیں آج کے اپنی دور سے میں سب کو دل کی اتھاگ حائلوں سے اپنے پرس کلپ کاندریہ والا کے کمال کو دہاں کو اور صدر آج جے تحسیل کاندریہ والا مہدد افکان صاحب کو اور چناب ارنج بھٹا صاحب یہ جلدے سے بھی ہیں پرس کلپ کاندریہ والا کے ان کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں اور اب ہم انشاء اللہ آپ کے سامنے اپنے موزن بہمانوں کو بن بے بن تکلیف دیں گے کہ وہ نہایت مختصر وقت کے لیے یہاں پہ تشریف لائیں اور اپنے دیارہ کے دیارے خیال فرمائیں سب سے پہلے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مارز حرفتار علی صاحب یہ تحسیل صدر ہیں آج جے کاندریہ والا کے اور محمد علی صاحب کو میں شکر بزار ہو کہ جول خیال چہیئے ہڈے ہیں ملے ہیں کچھ تو دل کے زخم سرے ہیں اب درشب کی تنہائی میں چاند سجے ہیں کھول کے لئے یہ کھول یہ کریاں یہ پیار کی مہت یہ محبت کے جذبے یہ وقت کی سیلانی اور روانی اس میں سب کی آمد پر میں بے حد آپ کا شکر گزار ہوں اب آپ کے ساتھ میں میں دعوت سخن دے رہا ہوں تانگلیا والا کے نامور صحافی شروع کے ایڈو کے ایپ بھی ہیں اور جنرل سیکھٹی بھی ہیں پریس کلاب کامے والا کے جناب عالم سے بکسا وہ آپ کے ساتھ میں ملک ساکتے ہیں نحمدہ و نصرللہ رسول کریم اما بعد فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شکر اللہ حمد اللہ تمام میرے سینئر صحافی اور جو میرے ساتھی صحافی ہیں اور جو بزرگ صحافی جہاں پر موجود ہیں تمام کو تانگلیا والا پریس کلاب آنے پر ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے صحافت کے اندر پیار اور محبت کے ساتھ اور خاص کر کے ان تدامیہ کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ اس نظام کو چلایا ہے اور صحافت کی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آج بھی تانگلیا والا پریس کلاب تانگلیا والا کے صحافی ان تدامیہ سے تعامل کر کے ان تدامیہ کی جو اچھی بات ہوتی ہے اس کو اجاگت کرتے ہیں جب کوئی غلط ہو رہا ہو تو وہ غلط بھی چلاتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان تدامیہ اس پر ایکشن بھی لیتی ہے تو میں آج کیونکہ موقع مل گیا ہے ہمارے نہیتی عزت مان جناب اسسٹن کمیشنر جناب نومان ڈوکر صاحب ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح پہلے ان تدامیہ نے ہمارے ساتھ محبت کیا پیار کیا اور ہم امید کرتے ہیں ان سے بھی کہ یہ ہمارے جو خاص کر کے صحافی دوستوں کے کوئی ذاتی مسائل ہوں گے تو ان کو حقامی بنیادوں پر حال کرے گے اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جس طرح صاحب کا روایت کے مطابق ہمیشہ پریس کلاب کے اندر جب بھی انتظامیہ کے حوالے سے کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے تو انہوں نے ہر وقت ہمارا ساتھ دیا ہے آج ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری مقصص سکار پر ادھر آ کر ہمیں عزت سے نوادہ جناب اسسٹر کمیشنر صاحب کے اب میں ایک شیر کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نبگئی چونڈ سواتا نار سجڑا تیریا جاتا نار سوکھ مکمل کر لینے دوخ دیا امدادا نار پنجابی اور بردو کا خوبصورت انتظار پہش کرتے ہوئے اور انزید بھٹا صاحب اس سلیت سے موانا ہوئے ہیں مجھے یاد ہے کہ ان کے والد صاحب ابراہیم خاتم صاحب کی ایک نظم اب ملیز طلاحات پہ پڑھے چکے تھے آج رابر قوم نے آئے نے کچھ خوشی منائی جاوے گی کچھ دکھ علاقے جانے گے کچھ عرض سنائی جاوے گی میں زیادہ طویل نہیں کرتا تھا کہ آپ کا قیمتی وقت لہر ہو میں اب فیلات محید دعوت سکھن دے رہا ہوں تاندریا والا اور سمدری کے علاقہ کے نام بر صحافی یہ زلی صدر ہیں آج رجع فیصل آباد کے جناب مار لیاقت علی صاحب اور ان کیش کیونکہ میں شہر عرض کروں گا کہ جو بات نکلتی ہے دل سے اثر رکھتی ہے بات بھی طاقت پرواز مگر رکھتی ہے جناب مار لیاقت علی شاہد صاحب موسیقی 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 مہترین ملتا ہے تو میرے دوستوں نے اصابتوں نے یہ شام کام کیا ہے میرے دوارے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ میں جائے دوارے کے ساتھ آ رہے ہیں اس کے ساتھ، مہترین روی سسنگ ساتھ جن کے عذاب میں یہ آج کا یہ خوبصورت فرموں میں بحثتے ہیں کہ میں ہم سے مبارک باکتا تھا اس کی قیدائیوں سے اور انکو جلی اضاف مہلا کے لئے یہ ناصرہ پور کے لئے ہم سب کے لئے لانے والے کے لئے اور بارے پورے ادافعے کے لئے پاکٹ سپاہ دیئے اللہ تعالیٰ ہم نے حمد دی مار بیانت شاہد صاحب جو دینے سے دہلے میں بڑھے لہے تھے ان کی مردانمہ ان کی کارشے خصوصا جنار صدیار حسین خرد صاحب کی محلتوں کے چرچے ہم یقیناً ان کے قدردان ہے سفاہ صلوار ہے شکر گزا ہے انہیں کے دل کی میں کہہ رہا ہوں صباح میری ہے بات ان کی انہیں کی محفظ سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی اب آپ کے ساتھ نے میں دعوت سخن دے رہا ہوں ایسلام آئی دیویجن کے سیدر آئیو جائے لیکٹر امتیاز بار صاحب کو وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے اپنے جذبات کا اضاف کریں محمد حمد صلی اللہ علیہ وسلم شبہ کریم عوش و دہم شیطان و راہیم شبہ رحم و راہیم میری جاتے ہیں محمد حمد 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 شبہ رحم و دکھوم جاتے ہیں شبہ دینہ ایسی سیٹی مان گوگل صاحب کو شاملت کہتا ہوں آرشان علی کے اوپشن میں تنویر صاحب صاحب کو دلتی کی حمیوں سے اور ریس گوگل صاحب کو دلتی کی حمیوں سے بات ترش کرتا ہوں ایک نئی زمان کا دلت ہے جب بیر دور کا مہینہ کبھالک شنو ہو چکا ہے تو اس ریفرنس سے ایک شئر اس کے بعد ایک دو باتیں اور پھر تینک ارلیت گوستہ کیونکہ دل میں عشقِ نبی ہے ہم کی امتی ہیں ہماری آگاں ہیں اور ان کے نام کے بغیر ان کی مدد کے بغیر ان کی شباعت کے بغیر نہ اس دنیا میں ہمارا گزارہ ہے نہ ارلی دنیا میں ہمارا گزارہ ہے تو مشکِ امبر اجار کرو اے دوست خوشبو کے لیے مجھ کو رقصال محمد کا پسیدنا چاہیے تیری چاہت میں میری چاہت میں یہ فرق کا ظاہر تجھ کو جتنا چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے تو ہمیں اپنے نئے دوست آتھی اپنے کابلے حتاب لیڈر تنریز اشنان صاحب جنرل سیکٹی بنجاب جن کی نومنیشن ہوئی ہے اور اور اویس گھول صاحب جبکو سیکٹری سوشل میڈیا آج جو جی پاکستان نومنیش کیا گیا ہے ان کے لیے یہ کہوں گا پدا کرے کہ زمانے میں تمہیں انتنا علوج نصیب ہو کہ آسمان بھی تیری جی پتوں پہ ناز کرے ریجنال ریجنال یونی آف جرنلیسٹ پاکستان کے مرکزی جرنل سیکٹرین جناب آبا صاحب آبا مگل صاحب جناب ڈاکٹر زکریہ صاحب ریزنٹ پر جاب مینڈ لینکر صاحب کی اور دل دوستوں کی مار شجاب اگر شجاب غل سا کرتی کتا کرتو جبی زیادتی ہوگی ان کی کامشوں سے آج یہ خوبصورت قدرستہ پورے پاکستان کے چھوٹے سے چھوٹے علاقے میں بھی آباد اور اپنی خشبو دے رہا ہے اور یہ ریجنال یونی آف جرنلسٹ کی ایک نمائیہ خوبی ہے کہ اگر ہم چالی سے لے کے میر پر خاص اور ممبر تک جائیں تو ہم ریجنال یونی آف جرنلسٹ کے جب نوانڈوکر صاحب ہمارے نمائی دن نظر آئی گیا جو کہ صحابتی دنیوں میں اپنا ایک ملفرت مقام اور کام رکھتے ہیں اور نام رکھتے ہیں جیسا کہ آپ سی ایس اس کر کے آئے ہیں اور پر چھتے جانتے ہیں کہ آج پر کیس صحابت جو ہے ان ناموں پر بھی کری ہے اور صحابتی کردار کس طرح قبال کیا جا رہا ہے ریجنال یونی آف جرنلسٹ کے قائدین سید شکر سینکرانی صاحب آبت مغل صاحب ڈاکٹر زکریہ صاحب سیاد سینکرل صاحب اور درہ لوگوں نے ہمیں جو صفائیہ ہے وہ یہ صفائیہ ہے جانت جاتی ہے تو جائے بل ایمان نہ چاہے اگر ہم نے کلمٹ آیا ہے حق کے لئے آئے ہے سچ لکھنے کے لئے آئے ہے جہاں کسی من شخص کو ہماری مدد بھی جوٹا ہے یقین جانئے خدا شاہر ہے نہ دن دیکھتے ہیں نہ راب دیکھتے ہیں اس کی مدد کے لئے وہاں پہنچے ہوتے ہیں اس کی مثال زدہ مثال میں پرشوں کے لگا فیصلہ بات میں راب گیٹ بھیگت کریں ایک گیٹی کا واقعہ ہوا تو ہم لوگ وہاں پہ رپورٹے کے لئے پہنچے تو ڈی سی فیصلہ بات محمدہ لوگر صاحب کو پسٹر پونٹ میں پاس تھا ان کو کار کی انہیں اماریو صاحب کو اور سید چوزی صاحب کو پونٹ کیا اور لوکے پر اس کی سکارٹ پہنچیں اور لوکے پر ہیگ پر ان کو اپسٹار کر کے جو باقی دوست ہیں ایمان کے ہمارے صحابی قلیوی انام کا اعلان کیا گیا اور اس صحابی کا تلق بھی ہماری قاریلی بیجے گئے کمیس باقی ہے کہ بچھلا کہ ہم ایک کام صرف کر لیں پھرکی کیا نہیں ہماری کوئی مثال نہیں بن سکتا ہمارا اندر کوئی کوئی کسی قسم کا نفاق پیدا نہیں کر سکتا ہم ایک دوسرے کے ساتھ سیدر مخلص ہو جائیں سیدر کے کسی قسم سیدر مخلص ہو جائیں اپنا ایک قسم کے ساتھ مخلص ہو جائیں صحافیٰ اور صحابیٰ کا دشمن بند چکا ہے لیکن ہمیں اپنے پرفیشن کو جرنلزم کو جرنلسٹ کو وہ جو سپیکٹ مقام کر ہم نے میں دی تو اسی سیڈی کبھی بھی نہیں دے گا اسیس کرنے والا کبھی بھی نہیں دے گا اگر ہم اپنے پرفیشن کو رسپیکٹ و حزت و مقام نہیں دیں گی کیونکہ رسپیکٹ وہ چیز ہے جو دیکٹی پروپورشنل ہے اگر ہم عصد دیں گے تو عصد دیں گے آج میں انتہائی مشکور ہوں شراب مان ڈوگر صاحب کا کہ انہوں نے ابھی میرے دوست جنرے سینٹی پریس تانہ لگے تھے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہمارے ساتھ تمہارے وقت وہ بیٹ رکھتے ہیں کہ وہ اسی صلوک کے ساتھ جیسے پہلے دنگی گروہ نے کیا میں سمجھتا کہ ان کی محبت کا ثبوت انہوں نے دے بھی ہے تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے اور میں یقین رکھتا ہوں میں یقین رکھتا ہوں کہ ہر وہ صحابی جو ساتھ ہر کی آباد کھائے گا یہ ان کے ساتھ دیں گے ان کی سرپرستی کریں گے ہم ان کی سرپرستی کریں گے جہاں پہ ان کو ہماری ضرورت ہو جہاں ان کو مشکل قدب مرضہ آئے گا ہم ان کے فاضو بن کے ان کے قدب ان کے ساتھ چلیں گے اور ان کے اس منزل پر کچھ آئے گے جو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اہد کر کے آئے ہیں اپنا ایک وفاہ کا اپنا حلب تھا کے آئے ہیں جب کرپشن کے اقلاب چلیں گے ہم حادث کے اقلاب ہیں حارش ساتھا چور کے اقلاب ہیں حارش گھندم چور کے اقلاب ہیں حارش آرمی کے اقلاب ہیں جو بھید کنونی ہے اقلاب کی پیر کا دمہ دار ہے ہم اس کے اقلاب لڑنے کے لیے ہر محاق کر چلنے کے تیار ہیں قدار کریں کہ ہمالا یہ عظم اور اس طرح جو ہے ہمالا ارادی جو ہے ان کو اللہ کی مستعظام دے اور اپنے پیارے نبی کریم سے ظلم کر سکے ہمیں حمد دے کہ ہم ساتھ کے ساتھ دل سکے اور ہم کی بات کر سکے ہم کی دیکھ سکے ساتھ بول سکے اور ظالم کے سامنے اُش کا سلم پیان کر سکے بہت بہت شکریہ حسابہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں ان کا شکر مدار ہوں اب میں دعوت کتاب دے رہا ہوں ممبر سینٹر ایگزیکٹر کمیٹی آرگوئے پاکستان اور سندر نیپار پر پریس کلپ ہمارے محسس مہمار محمد اشفاق چودری ساہے اور ان کی حدمت میں حض کروں گا کہ آنا تیرا مبارک تشریف نامے باتے خوشیاں منا رہے ہیں سب پریس کلپ دوکر فیملی کا جو کلچر جو انہوں نے رسم اور باج وہاں کہیں کیے ہیں اس علاقے سے ہم تو یہ سمیتے ہیں کہ ان سے مانگنے کی ضرورتی نہیں کھڑتی اسے بھی پچانا جانا ہی پاکستی آپ یہیں جانگی ہیں کہ چونکہ دوکر صاحب آپ کے پاس ابھی تھوڑا وقتی آئی ہوئے ہوں گے پرامڈن پر سچلے اعباؤ اجازے فیملیز ہیں دوکر فیملیز ان کی روایات ہم سنتے بھی رہتے ہیں اور ہم ان میں بیٹھے بھی رہتے ہیں یہ دوکر فیملیاں چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تماغب بھی ہیں یہ بڑے بڑے دلوں کے ڈی سی بھی بزار چکے ہیں بڑے بڑے دویزنوں میں ڈی اے جی لیول کے دوکر فیملی کے لوگوں نے اپنا نام کا جاتی ہے یہ ایسے ہی بڑے درمیان محمد عامل صاحب خرال صاحب نے ایک یافکار تاریکھ شوڑی تھی تو ہمارے ذلہ قصور پارپطن اور بڑے دنسی کورٹ آ کر ان کی دھمجیوں نے بھی اپنی تاریکھ رکھن کی ہوئی تو دوستو آپ یہ تو وقت کو نہ کریں کہ ڈوکر کے پاس جائے گے تو کچھ ملے گا نہیں میں چاہوں گا کہ آپ اتشارہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ حق چیز آپ کے لیے ایک سائل پر رہتے آپ کو بڑے دنسی کورٹ آ کریں گے تو یہ تو ہوتی ہے ہمارے قصور صاحب کے بارے میں جو میرے دلیت افناس سے میں ہمیں بتا دی ہے ڈاکٹر زکریہ صاحب جو ہمارے سینٹر پجاب کے صدر ہیں ہم نے تو تھوڑا عرصہ پہلے آئے گئے چاہتے ہیں تو پریس کلاب کاملہ بھی نہیں یہ جو ساری دنیا پر پتا ہے تو میرے بھائی ہم نے تو ان کی انگلی اب پکڑیا چاہت وہاں سار پہلے تو جو ہمائے رہنگ بھائی انہوں نے دی ہے وہ میں سمیتا ہوں بھی شاید آبد مغل بھی ان سے مشورہ کر کے چاہتے ہیں اتنی بڑی جو پریس کلاب آپ کے لئے دنی رہی ہے یہ میرا قیال ہے سب سے اچھی پریس کلاب اگر اکھاڑا تھی تو وہ ایک کنال پر مجھتے ہیں اور یہ میرا قیال میں ایک ادوارے بھی مجھتے ہیں اتنا لاکھا سرکار سے لے لینا یہ کوئی ممولی کا ہوش نہیں ہے اور یہ کوشش بھی نہیں ہے یہ بڑا آسان عظیم ہے سیاسی لوگوں کا ہوگا یہ ہماری اندظامیہ کو ہوا کیونکہ اندظامیہ کو بغیر جب تک کل ان سرکار کے طرف سے نہیں چلے گی تو اتنی زمین الارڈمنٹ نہیں ہو سکتی یہ مہربانی ہے ہمارے گدرے ہوئے افتران کی کہ یہ آپ لوگوں کو اتنی بڑی پریس کلاب کے لئے جگہ دے گئے اور اس کو خوبصورت بنانے میں آپ کے تمام دوستوں کا آپ کے تمام دوستوں کا حصہ ہے اس میں جب ہم یہ تفاقیت آج کے ساتھ چلتے رہیں گے تو یقیناً آپ ترقی کی طرف کام در رہیں گے جب آپ بردہ والی کا شکار ہو جائے تو پھر میں وہ نام و نشان پچھلی طرف چلنا شروع ہو جائے گا سوال بزیر ہو جائے گا تو سوشل میڈیا کے حوالے سے کیونکہ اس وقت دور دورہ ہے سوشل میڈیا کا تو سوشل میڈیا کے لئے تو ہم نے اصل مغل صاحب کا نام سے بلس کر کے باکستان آرمی جیٹو کیا تبیش کیا یہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا کیونکہ اس وقت جب آپ سبح ہوتے تو سب سے پہلے فیسٹوک کھولتے ہیں اور سوشل میڈیا کے جو پیغامہ جو دوست اب آپ کی طپرے یا جو بھی صرفنا چار رہا ہوتا ہے وہ صرف تاملے والے بیٹھے دوست نہیں دیکھ رہے ہوتے بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہو تو اس لئے انکر کرتا اب ہمارے لئے بڑی اہمیت کا حمل ہو گیا ہے اور ان کی سیلیکشن اور سوشل میڈیا پر اتنا عبور تو اس ہمارے بتیجے کو حاصل ہے میں نے سمیدہ کہ ہمارے تمام دوت انہوں کسی کو پاس دیتا ہوں تو میں مقارن پات دیتا ہوں ان کی سیلیکشن پر عبور کے صدر اور ہمارے سیکھوئی صاحب کو تیسری بات یہ ہوگی کچھوں تھی بات یہ ہوگی کہ شفقت کرانی صاحب آج کال تو ہماری عبور کے پچھران کے پریزننٹ ہیں وہ علیل ہیں تو ان کے لئے اس پروگرام کے ایٹر پر دولار کرانے چاہیے تو میں اس پیج پہ سجاد کرن صاحب کی بات سون رہا تھا تو مجھے میری آنکھوں میں بھی کھینان پانی پا رہایا اس لئے کے لئے میں سوک پین کے آیا ہوں یہ مجھے انہوں نے گفت کیا تھا میں اس کو ملنے کے لئے گیا تھا تو مجھے انہوں نے گفت دیا تھا اس لئے جتنی آپ کو یادے ہیں اس سے زیادہ ہمارے دلوں میں مقیتہ تو یہ ساری ایکٹیپٹیز جو عابت مغل صاحب ہر ہمارے دوست کو پورے زلیں پورے پجاب اب تا پورے پاکستان میں متحرک رکھے ہوئے ہیں یقیناً یہ بھی ہمارے بھائی ہیں تو اگر یہ ہمارے بھائی ہیں تو ہم بھی اس کا ساتھ پوری ارادے کے ساتھ دے رہے ہیں اور ہم ان کے پیچھے سی سا پلائی دیوار ہوکے کڑے ہیں آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ دو تین کریسز آئے اس میں آرمی جہری کتنا کردارہ دا دیا اور کہاں تک ہم نے کامیابی حاصل کی ہمارے جوکر صاحب ہمارے تربیت کا سب سے پہلا سب قبر سے زہر نکالنا ہے ہمارے دوستوں کی قبریت زہر نکالنا ہے اس قبر میں جس میں بڑی ظلمیت نکائی ہے دوسرا ہمارے تقریفاً بہت سارے دوست اپنے اپنے بزنس میں رہتے ہیں اور یہ شوق کیا اپنے دوستوں اور ہمارے علاقے وقت ہماری عوان کی ضرمت کرتے ہیں کوئی لالچ نہیں ہوتا یہ جو ایک دعاگ لگایا ہوا کہ یہ جی صاحبی کلاف میلر ہیں تو اگر ایک صاحبی ہمارا دوست کسی کسی بھی افسر کے ساتھ جا کے اپنے پوائنٹ اپ ڈیو پر اکڑ جائے منس کرنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے لفظ یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ پلائنٹ بیل کر رہے ہیں تو میرے چھوٹے بھائی عوان صاحب ایسا بلکل حقیص بھی ہوتا بلکل حقیص بھی ہوتا ہمارے دوست سارے آپ لوگوں کی تلوار ہیں اور آپ دوستوں کی آنکھ ہیں اور آپ دوستوں کے اپس ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ تاملے عوالہ اتنی عرصہ تک آپ رہیں گے دوکر فیملی کے پارے میں جو بلکل حقیص بھی ہوتا ہے وہ دوکر صاحب سے جو دوست نمارہ صاحب ہی ملنے جائے گا تو وہ اس چیزوں کو بھول مد میں نظر رکھیں گے اور شکریہ آپ جبوں کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شیشے سے اچھن جاتی ہے جو بات وہ سچی میرے موہ سے نکت جاتی ہے جادری اشفاق صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں ان کے تجربے ان کی عمر اور ان کی باتوں کو دیکھ کے مجھے کہنا چاہیے کہ گوڑ ڈیز گوڑ اور سیور اینڈ گوڑ نیور گیٹ گوڑ یہ ہمارے لئے بڑا قیمتی سرمایا ہے پریس کا اور کس کا پریس آنکھ ہے معاشرے کی یہ بھی ہمارے لئے کی دھڑکن ہیں جو ہمارے چذبات کو آپ کے ساتھ نے پیش کر رہے تھے اس سٹیج کی بھائی جانب ہمارے شہر کے اور علاقے کے نام پر صحافی ادراف جن کا مزیدہ نہیں کرسکا دارف نہیں کرسکا ناکٹر لیہان بادر صاحب یہ تشریف رکھتے ہیں جناب چوتری شاہد صاحب یہ تشریف رکھتے ہیں اور جناب 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 واہت تاریخ صاحب مجھے جناب آپ کے سب سے پہلے یاد تھا آپ کی عیبت کے سامنے نہ بھولی ہوئی تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے شہر کے صحافی سائبان یہ تشریف کرتے ہیں اور باقی روز میں یہ تشریف لائے ہیں اب آپ کے سامنے میں دعوت سکن دے رہا ہوں جناب زفر پیر زیادہ صاحب جوکہ اینشنل جنرل سے اپنی ہے آج میں کنجاز کے اور ان کی خدمت میں میں پیش کروں گا کہ آنے والے تیری راہوں ملشاہوں آکھیں ملشاہ 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 پریس کرپ کانگے حوالے کی پوری کیوں کو باہت بات پیش کرتا ہوں انہوں نے اس قدر اچھا پروگرام کریں جگہ میں اس پریس کرپ کی بیلڈنگ میں اپنے ایک ساتھی جنگا بار بار زکم ہو رہا ہے جن کے ذریعے میں ملشاہ ملشاہ پاکستان میں آیا ایک برکر کی حیثیت سے رائے سجاد خان خرال صاحب کے ساتھ اس سے پہلے میں آیا تھا اور ڈاکٹر روپیا صاحب جوکہ ہمارے ابستاد ہیں سینئر ہیں ملشاہ ملشاہ پاکستان کے بانی ہیں اس سے بلاقات ہوئی تھی وہ رمحات میری آنکھوں کے ساتھ دیا تمام محسوس مہمانوں جوکہ سٹیج پہ بیٹھے کائین کی قلت ہے میرا سلام میں ریجنل یونین آف جرنلسٹ پاکستان میں مجھے تھوڑا کائین ہوں جو لوگ بیس سال سے سٹرکل کر رہے ہیں پندرہ سال سے کر رہے ہیں شیخ زمیر صاحب میرا سلام ہو میرے جنگل جیہوں کے ساتھی ہیں اور ہم بیس سال سے ادارے میں کھٹے چاہ دیں ریجنل یونین آف جرنلسٹ پاکستان میں میں علی شخصیات بار صاحب ڈاکٹر ذکریہ صاحب سجاد سانکرل صاحب ایزمت کو پیشہ اور ان سہیوان کا نام جو میں بھی نہیں لپا رہا پاکستان میں صحافت کی ایک تنظیم اس سے پہلے جنی جا رہی ہے وہ ہے پی ایف ایو جے پاکستان یونین آف جرنلسٹ جس کو حکومت پاکستان اینڈ پرمیشن ڈیپارٹرمنٹ اینڈ ایز ایجنسیس سپورٹ کر دیں ان اکرابرین نے رمکسران پیش کر دیں جنہوں نے ریجنل یونین آف جرنلسٹ پاکستان کی بنیاز رکھی اور اس کو گاؤں گاؤں پیسی لیول پر جسٹرک لیول پر علاقائی صحافیوں کی زبان بنائے وہ شخصیات قافل ستائش ہے اور میں آپ کو تمام ساتھیوں کو اپنے ایکسپیرینس کی بات یہی کہوں گا کہ کوئی بھی علاقائی مسئلہ کھڑا ہو تو ریجنل یونین آف جنرلسٹ پاکستان اس کے لیے سینہ سکر ہو کر میدان میں آتا آپ صاحبان جو کہ سینئر ہیں یا تشریف فرماتی ہیں اگر میں اس پارک کو غلط کہہ رہا ہوں تی اے فی جے کا کوئی برکر کوئی سالتی آپ کے مسائل کے لیے علاقائی لیول پر آگے بات کرتا ہے ہم اسے سبات کریں میں میں ریکویسٹ کروں گا ابھی جیسے فیصلہ بار ڈیوین کے صدر ڈاکٹر انتیاز صاحب نے کہا کہ ہمیں آپس پر ریفٹ نہیں رکھتے چلی آپس پر تنازات نہیں رکھتے چلی دیکھیں مجھے ایک بزرگ نے کل لاہور میں ایک بات کہہ کہ پندرہ رہی ہیں گھڑی ہیں بھلکی ہر شخص اپنے رسل لے کے جاتا ہے اسی طریقے سے اگر پندرہ صحافی ڈیفرنٹ نیوز پیپر کہے تو ان کا ایک اپنا ویلیو ہے اپنا پورٹ ویلیو ہے اپنا مقام اب جیسے کہ تاندھے ہمارا دیکھ ساتھی جونئر بھی اور سینئر بھی ہمارے ریزل یونین آف جرنلسٹ کے پلر اور بنار ڈاکٹر زکیہ صاحب کی ہدایات سے چل رہے ہیں ہم ان سے لاہور پہ بیٹھ کے دائت لیتے ہیں ہم ان سے اسلام آباد پہ بیٹھ کے لیتے ہیں ہمارے ملکزی سیکرٹری جرنل آبید نوبر صاحب نوجمان شخصیت الحمدللہ انہوں نے اتنا کام کیا سینئرز کی قیادت میں کہ آپ دیکھیں کہ اس ایج میں یہ سنٹرل کے برکز کے جرنل سیکرٹری میں رجانے سے تاظر رکھتا جو پسپا ہے مجھے ریزل یونین آف جرنلسٹ پاکستان یہ دیئے کہ آج میں فنجاب کے ایڈیشنل جنگ سیکرٹری کی طور پر آپ کے سامنے میں آپ سے امیس کروں گا ڈاکٹر زکر اپنار ڈاکٹر انتیاد صاحب کی بات کو رپیٹ کروں گا کہ جب تنازع بڑھے گا آپس رہے تو بھار میں کچھ نوارے گا چودہ سکون سندھ ہے لیاست کا چودہ سکون پابند یہ ہیں کیا وجوہات ہیں ایک کسی ایک چینل کسی کی خلاب بات کرنا ہے ایک کسی کی خلاب بات کرنا ہے ہمیں لوکل مسائل سے لے کے مرکز تک مرکز تک ہمیں ایک ہونا ہوگا کس کی جرت ہے ڈاکٹر زکریہ کے سامنے کھڑا ہو جائے کس کی جرت ہے شفقت گرانی کے سامنے کھڑا ہو جائے کس کی جرت ہے آپ کو بھول کریں کیونکہ ہم غلط باز نہیں کرتے حق کی بات کرتے ہیں سچائی کی بات کرتے ہیں کبھی کسی بلیٹ پریرم کے ساتھ نہیں گئے اگر ایسے ہوتے تو بائیس سال سے جنگو جیو کو ریپیسنٹ نہ کر رہے ہوتے ہیں شیخ صاحب پیٹھے جنگو جیو کے دمائندے یہ پندرہ بیس سال سے دمائندے نہ ہوتے ہیں ہم وہ چھوٹے سے چراہ ہیں جو ڈاکٹر زکیہ صاحب جیسی شخصیت سے مارس صاحب جیسی شخص کیاں سے مل کے چلے ہیں میں ان الفاظ کے ساتھ دعوت دلتا ہوں ہر روح کو ہر ساتھی کو ریجنل یونیل آف چھوٹلش پاکستان کے ریٹ فارم سے آئیں انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں نہ ہم آپ کی خدمت اور آپ کے عبادوں پر نیتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے محزز مہمان جناب زفر پیرزادہ صاحب نے اپنے دل کے جذبات کھنے کتاب کی طرح آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اور کبھیناً آپ نے پسند کیے ہوں گے اب میں بلاد آخیر شخصیت کو عداوت سکن دینے چلا ہوں جن کا نام ہے تنویر اسلم خان صاحب جو جنرل سیٹھی ہیں آئیو جی سینٹر منجاب کے میں اس لطن سے اگرائش کرتا ہوں جو ساتھ ہیں تو ہم بھی ہیں منزل سے آشرا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انداز میں آگر سے میرا شوق نہیں انداز میں آگر سے میرا شوق نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات حیات لے کر چلو کائنات لے کر چلو حیات لے کر چلو کائنات لے کر چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر چلو شاید شاید میں سب سے پہلے پریس لگ کاملیاں والا کے تمام اوتے دلان تمام ممران اور تمام خاتھیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے چھوٹے کرکن کو جو ریجنل یونیل اوپس جنرلسٹ کا چھوٹا سا کرکن ہے آج اس کو اس دعوت میں بدوا کر میری عزت فزائی کی ہے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جو سے بعد میں ریجنل یونیل اوپس جنرلسٹ کے تمام صحافیوں کو سلام پیش کرتا ہوں تمام علاقائی صحافیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنے قلم کے ذریعے ظلم جبر اور معاشرتی نائن صحافیوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں صحافیوں نے ہمیشہ حق و صداقت کا علم بلند کیا ہے معاشرے کے ان مطلوب کرداروں کو دینگاب کیا ہے یہ لوگ نہ کبھی دوئے ہیں نہ کبھی کہنے ہیں اور نہ کبھی یہ چکے ہیں کیا ہوا ان کو بلیک میزر کہتے ہیں کہنے دو ہم باپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلیں گے اور ان معاشرے کے مقروب کرداروں کو اپنے کامشان بنا دے گئے اپنے کلم کے ذریعے ان کلم کے ذریعے ان لوگوں کو بے انگاب کرتے رہیں گے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مرکزی قائد سید شفکتو سہین گلانی کو اپنے برکزی جنرل سیکٹری آپزہ سہین مغل کو اپنے برکزی سبائی صدق ڈیکٹر زگریہ صاحب کو اور اپنے تمام ان دوستوں کو ان صاحبیوں کو جنہوں نے مجھے جنرل سیکٹری منتقب کیا مجھ پہ اتماع کیا میں وضع کرتا ہوں آپ کو یقین دلتا ہوں کہ آپ کے ہر حکم پہ آپ جب بھی حکم دیں گے میری جان میرا سب کچھ ہر جیجے کے لئے حضرت ہے ہر جیجے کے لئے حضرت ہے ہم کیا لے کر رہے ہیں ہمارا کیا مشن ہے ہمارا کیا پروگرام ہے ہم کیا چاہتے ہیں ہم کچھ رہی چاہتے ہیں ہم علاقائی صحابیوں کی عزت چاہتے ہیں علاقائی صحابیوں کا وقع چاہتے ہیں ان کا مقام چاہتے ہیں یہ لوگ نہ تو راول پنڈی کے نہ لاہور کے نہ ترچی کے نہ اسلام آبات کے صحابی ہیں یہ علاقائی صحابی ہیں جو مظلوموں کی آواز ہیں غریبوں کی آواز ہیں اور ظالموں کے خلاف سینہ تارکہ کڑے ہوئے ہیں اور ان کے مسائل کو اجادر کر رہے ہیں جنابے 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 صاحب میرے جنرل سیکٹری آپ نے جب بھی ہمیں حکم دیا ہے بندائنا چیز پہلے ڈسٹرک کسور کا صدر صاحب پھر اپنی قیادت نے مجھ پہ اتماع کیا اور مجھے پنجاب کا انفرمیشن سیکٹری بنا دیا اور آج الحمدللہ میرے قیدین نے مجھ پر اتماعی طرف سے ہوئے مجھے بطور جنرل سیکٹری جو پنجاب کی ذمہ داری سوپی ہے میں پھر آپ سے بازہ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے حقوق کی جنگ لگی جائے گی ہمارے کیا مسائل ہیں ہمارے کیا مطالبہ سے ہم آپ کو پھر ایک بار بتا دیں ہمارا مطالبہ ہے کہ الاخائی صحابی جو اپنے قلم کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں ان کی سرکاری سطح پہ انشورنس ہونی چاہیے پریس کلبوں کو گرانڈ ملنی چاہیے انہیں ہیلت کی ساؤلتیں ملنی چاہیے اور ریلی سطح پہ ہاؤسنگ سٹی میں بننی چاہیے یہ ہمارے مطالبہ ہیں یہ کسی کے پاپ جادہ کی جاگیر نہیں یہ حکومت کو کرنا ہوگا جنابے والا آپ میرے ساتھی ہیں آپ میرے دستے قادو ہیں آپ ریجنل یون آف جنرلسٹ کی پہچان ہیں عزت ہیں مان ہیں شان ہیں الحمدللہ جب میرے قائدین نے حکم دیا تھا کہ پنجاب اسمجی کے سامنے دھرنہ دینا ہے تو وہ دھرنہ بھی تریخی دھرنہ ساتھ سامنو اپنوں کو بتا ہے شام تک جب ہم دھرنہ میں بٹھے تو حکومت کی چیخیں نکل گئی تھی اور میں آپ کو پھر آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ حکومت کام روز سے کام لے رہی ہے حکومت اپنی روش تبدیل نہیں کر رہی ہم انشاءاللہ پھر دھرنہ دینے جا رہے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں گے آپ ہمارے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ پہلے کرنا ہم پجاب اسمجلی کے سامنے دیں گے پھر ہم دھرنہ قومی اسمجلی کے سامنے دیں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ علاقائی صاحبیوں کے سامنے کوئی چیز نہیں کہہ دکتی یہ ہمارے مطالبات ہیں ہم نے تمام سیکٹریوں کو گورنمنٹ کے دمہ دران کو ہم نے وزیرہ اللہ کو ہم نے سیکٹری فرمیشن کو وزیرہ اللہ کو تمام کو ہم نے احسان کر دیں ہیں انشاءاللہ اب تمہ دن پسترد ہوگا اپنے انمال ہیرے مغل کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے ایک منفرد ایک خوبصورت انمال ہیرہ تراشا ہے اور الحمدللہ یہ سوشل مڈیا کی جان ہوگا آپ جیجے کی پہچان بنے گا اور آپ کی آواز بنے گا بہت شکریہ بہت شکریہ مغلوم میں چاہتا ہم جا سکتی ہے لیکن کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے کانوں اور دل کے درمیان کیونہ فاصلہ ہے تاکہ میں اپنی آواز آپ کے دل تک بلا سکتا ہوں ماشاءاللہ ماؤنی صدیب کر کے بغیر انہوں نے اپنے دل کی آواز آپ کے دلوں تک پہنچائی ہے ہم بڑے شکر مدار ہیں جناب کنویر اسلام خان صاحب کے آج کی ہماری استقریب میں ہمارے جو آخری مقرر مہمان خصوصی سے پہلے ہیں اب میں ان کو دعوت اس وقت دینے چلا ہوں اور ان کی خدمت میں یہ شیئر پش کروں گا وہی جماع ہے قبیلے کی آخ کا تارہ شباب جس کا ہے بیدا ضرب ہے کاری میری مراد ہیں عابد حسین مغل صاحب جنرل سیکھٹک آلیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریم سب سے پہلے مطرح میرے بڑے بھائی ڈاڈر زکریہ صاحب تانہرہ امرأسپسلک کے برانت شکریہ اس کے بعد میں ویس اصلاف کو سیفٹی سوشل میڈیا بننے پر مبارک بار دیتا ہوں خان صاحب نے بڑی جانبار تقریر کی ہے اور جو باتیں میرے ذہن میں تھیں وہ خان صاحب نے کر لی ہیں لیکن میں یہ کہوں گا چاند دن بات میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے تاندیاں والا میں آ کر ایسے دوستوں کو ملنے کا موقع ملا ہے کہ جو ساتھی ہمیں آج مجھے میں لے کر آئے تھے اور ان کی مہربانی اور قیادت کا اطماد ہم نے بھی کوشش کی اپنی طرف سے کہ کبھی کوئی گلہ نہ آئے شیف صاحب سے بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی مار صاحب ہمارے نسٹر پریزیڈنٹ مار لیاکہ صاحب حلیر صاحب اور دیگر جتنے پرانے دوست جو آردن جیکہ کے بانی ممبران ہیں جو اس تنظیم کو بنانے والے ہیں ہم تو اس میں شامل ہونے والے ہیں عام لوگ وہ ہیں جنہوں یہ تنظیم بنائی تھی اس کے بعد میں چند ایک باتیں کروں گا کہ گورنمنٹ پنجاب سے ہمارے جب دھرنے ہوا تھا دوہزر پندرہ میں تو صاحب کا حکومت ہی مسلم بھی نون کی تو انہیں ہمارے ساتھ ایک چارٹر آف ڈمانٹ پر ایک سائن کیے تھے جو ہمارے اور ان کے دمائنے معایدہ ہوا تھا وہ معایدہ بھی موجود ہے اس کے بعد میٹھنے ہوتی رہی معاملات ہوتے رہیں آفیق رومی انشورنز ہیلتھ کارڈ اور یہ وہ ساری چیزیں میں معاملہ چلتے رہیں لیکن وہ کبھی کسی سینٹ پر لکھ نہیں سکیں اس کے بعد ہم یہ اتحاد کرتے رہے گورنمنٹ چلی گئی گورنمنٹ نہیں آئی اور گورنمنٹ کے دیگر مسائل سیبتی اطلاعات کے ساتھ سندھ میں پھجاب میں کے پی کے میں تمام صبح میں ہم ملتے بھی رہے ہیں لیکن لپے لباب یہ ہے کہ یہ تو حکومت ہی نہیں ہے مادر کے ساتھ ایسی صاحب تشریف فرما ہے یہ تو ان کا حصہ ہے ظاہر ہے کہ یہ سرکاری طور پر جہاں کے ہیڈ ہیں سربراہ ہیں تحصیل کے لیکن ہماری مراد حکومت سے سیاسی حکومت ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں ہمارے جو مسائل ہیں وہ حکومت کی سطح کے ہیں وہ چاہے سبائی حکومت ہو چاہے وفاقی حکومت ہو ہمارے جو مطالبات ہیں وہ مطالبات ہیں جو بڑے شہروں کے صحافی چیزیں لے چکے ہیں ان کی شورت ہو چکی ہے ان کو صحافی قرونی مل چکی ہے ان کے جہد کارٹ بند چکے ہیں ان کو ایڈوکیشن میں کوٹہ مل چکا ہے دیگر جتنے بھی ہمارے مثلا پریس کلپ تھے ہیں اور ان کو سنانہ طور پر پریس کلپ کے بند ملتے ہیں ہمارے وہ تمام مطالبات ہیں جو ہمارے بڑے شہروں کے صحافی آدمی لے رہے ہیں ہمارا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو غیر ضروری مطالبات ہیں اس میں اب بات جو ہے کہ ہم صاحب کی اطلاع کو طابت دفعہ ملے ہیں منسٹر صاحبان کو ملے ہیں وفاقی وزید صاحب کو ملے ہیں ہمارا ایک گروہ بھی پجاب کا وفد سی ایم صاحب کو بھی ملا ہے لیکن میرے دوستو ریزلٹ زیرو ہے ریزلٹ صرف وہ رونی پاپ سے آگے ہے ہی ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں بطور صحافی کہ اس حکومت کے بعد تو کسی مسئلے کا بھی حال نہیں ہے نہ ان کو پتا ہے ماشاءاللہ جو ہمارے وہ صحبائی وزیر ہیں بس اللہ یہ دہت دے اس کو اس کو تمیزی نہیں ہے جس بندے کو اخلاقی اس کی تربیت کس نے کی ہے وہ اس کو پہلے تربیت کی ضرورت ہے وہ وزیر اطلاع کا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی تربیت ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ اچھے طریقے سے کریں گے ذرا تھوڑے دنوں کی بعد ہے اس کی تربیت کا بھی یہ ٹائم آنے والا ہی ہے اس کے بعد جو وفاقی وزیر صاحب ہیں وہ اچھے آدمی ہیں اور ایک اچھے باپ کے بیٹے ہیں ملک کے نامبر باپ کے بیٹے ہیں لیکن اصل میں باگ دور کو کسی اور میں آج میں ہیں کسی لیے وہ بھی بچارے بھی باس ہیں وہ ہمیں باسچائے کا کاتھی بلاتے ہیں اور ہمیں پاپ دیتے ہیں کہ جائے ہیں آپ تو آپ میں اپنے قائد شمکت گلانی صاحب کی ہدایت پہ ہم نکڑے ہیں ہم شہر شہر جائیں گے انشاءاللہ نومبر کے شروع میں پہلے ہمتے میں ہم جو احتجاج کا اعلان کرنے جارے ہیں وہ کراچی سے شروع کریں گے پہلے ہم جو سندھ میں ہوگا اس کے بعد پھجاب میں ہوگا پھر اس کے صوبوں میں ہوگا لیکن اس کا جو ہے اس کے لئے میں آپ سے یہ رویس کروں گا کہ پہلے جب بھی کوئی تحریک چلی ہے مجھے امیر بھی ہے اور مجھے یہ یقین بھی ہے کہ آپ دوستوں میں جس طرح ماضی میں اس تحریک میں حصہ لیا ہے وہ میں کل پرسو ہی میں وہ صاحب کا تصویریں اور کچھ چیزیں چاہئے ہیں تو میں اس میں جھوڑ رہا تھا تو یہ جو چیرے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے لوگ اس کے اول دستے میں موجود تھے یہ سارے لوگ جو یہاں پہ میں مجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب سے آگے تھے جب گرفتاریوں کا معاملہ تھا یا جو بھی مسئلہ تھا تو یہ لوگ سارے وہاں پہ ہمارے شانہ و شانہ تھے انشاءاللہ مجھے یہ امیر ہے کہ اہندہ بھی اہندہ بھی جب ہم یہ کال دیں گے نومبر کے پہلے ہفتے میں تو انشاءاللہ آپ دوستوں کے تعاون سے آپ دوستوں کی مدد سے ہم انشاءاللہ حکومت کو ٹاپ ڈیم دینے میں کامیاب ہوں گے اور اپنے معاملات اور مطالبات جو ہیں ملوائیں گے کیونکہ ہمارے جہد مطالبات ہیں اور ایسے مطالبات ہیں جو ہمارا بنیادی حق ہے پوری دنیا میں جو رضاکار ہوتے ہیں رضاکاروں کو سب سے پہلے حکومتی جو سیٹی میں وہ دی جاتی ہے لیکن ہمارا بلد واحد ہے کہ یہاں اٹھی چیز ہے کہ جو رکھائیں لیتے ہیں جو فرنس لیتے ہیں انہیں کیوں ساری چیزیں دی جاتی ہیں اور حکومت کی سب سے بڑی زیادتی جو میں سب سے کہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہیں تصیل کے پریس کلپوں کے ساتھ ہیں تصیل کے صحابیوں کے ساتھ ہیں وہ ایگریٹیشن کارڈ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایگریٹیشن کارڈ صرف جلے کے صحابی کا بنے گا تصیل کے صحابی کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ ایگریٹیشن کارڈ کا حصہ ہو میں یہ سوال کرتا ہوں تو شیخ زبیل جیسے جو ساتھی ہیں مارلیاکت صاحب جیسے جو ساتھی ہیں انہیں لوگوں کا حق ہے ایگریٹیشن کارڈ پر یا ان لوگوں کا حق ہے جو وہاں پر اخباروں کے بندل سیدھے کرتے ہیں ان کے پاس بھی ایگریٹیشن کارڈ ہیں لیکن ہماری وہ تصیلوں کو کہتے ہیں کہ آپ کا حق نہیں ہے اب امیل کرتے ہیں اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے حکومت کا کہ کارڈ بنیں گا رینجیان خام کا اور کلمٹی ہوتی نہہور کی لعنت ہے ایسی کلمٹی میں اور لعنت ہے ایسی طوز میجھ میں جو ایسی کلمٹی کی بناتی ہیں کلمٹی اگر فیصلہ بات کے کارڈ بنیں گے تو کلمٹی ہوئی پیسلا پار کی ہوننی چاہیے اگر اگر صحیلہ بات کا کارڈ بنیں تو کمٹی صحیلہ بات کی ہونی چاہیے کمیٹری کسور کی دونی چاہیے نہ کہ کوئی اسی کمیٹری ہو جو ہمیں جانتے نہیں ہیں جو ان کو کیا پتا کہ ہم کون ہیں فیصل آباد میں تانیہ والے میں سمندری میں چک جمرے میں جڑا والے میں کون صافی رہتے ہیں ان کو کیا پتا وہ کہتے ہیں کہ تحصیلوں کا تو حق ہی نہیں میں پوچھتا ہوں گا پھر آنکھ کس کا ہے سب سے مشکل رپورٹنگ تو تحصیل کا رپورٹنگ کرتا ہے سب سے مشکل رپورٹنگ تو محمد قادم کا رپورٹنگ کرتا ہے سب سے مشکل رپورٹنگ تو کنجوانی کا رپورٹنگ کرتا ہے تو حق ہے لاہور کے رپورٹر کا حق ہے اسرام آباد کے رپورٹر کا اور اس کے بعد وہ آداروں کا زنبی ہم پہ ہے کہ اگر ہمارا کو مسئلہ مسائل بنتا تو ہمارے آداریں ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے وہ مقامی معاملات ہیں وہ وہاں پہ تقسیم ہے یہ ہے وہ ہے میں جب پوچھتا ہوں کہ حکومت میں تقسیم نہیں ہے کھانچے ہوں گے بار میں دس گروپ ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھانچتے ہیں وہ اس کو اپنی لابی کو اوپر لانے کے لیے ان کو کبھی نہیں کوئی کہتا ایک چیز بتائیں کلرک اسوسییشن کے گروپ ہیں کوئی بندیاں میں چلے جائے وہاں پہ گروپ ہیں گروپ کے جب بات کرتے ہیں تو تعلیم صرف صحابی کو دیتے ہیں لیکن ہمیں بھی کوئی شرم کرنی چاہیے نا ہم بھی گروپ کی حد تک رہیں نا دوسرے کو تسلیم کریں جب میں ڈاکٹر ذکریہ کی حصیب کو تسلیم نہیں کروں گا میں میری تحصیب کو کون تسلیم کرے گا میں مضاق پہ جاؤں ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ میں کہتا ہوں کہ ان چوڑوں بدماشوں کو صحابت میں کون لے گیا ہے یہی لوگ لانے والے ہیں جو چند سرکاری تفاصل میں بیٹھے ہوئے ہیں چند سیاستردانوں کی گوشیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں تقسیم کر رہے ہیں اور ہم ایسے ہیں کہ ہم وہ اپنی آنکھیں وہ پھلی کی طرح جو کبوتر دیکھ کے وہ بند کرتا ہے وہ سین ہمارا ہے ہم وہ کرتار ادا کر رہے ہیں لیکن یہ کرتار ہمیں بند کرنا پڑے گا اس کے لئے ہمیں آباد اٹھانی پڑے گی یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہم وہ مدان لے نہ آئے ہم ڈنڈے نہ کھائیں اور ہمیں دیکھیں نا کراچی لاہور سلام آباد اور پشاور کے صاحبیوں کو اگر صاحبی کنون یہ ملے ہیں بینیفٹس ملے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی زیاو لانکھیں دورے بھی شامل ہیں جو خاور نہیں مہاشمی ہیں اور داورا صاحب اور جو مہاشمی صاحب اور کے لوگوں نے کھائے تھے وہ کھوڑے بھی تو ہیں نا وہ جلے بھی ہیں جو انہیں کاتھی ہیں لیکن ہم نے کیا کیا ہے ہم اپنے مخالبن میں پڑے ہوئے ہیں ایک صدر پڑے ہیں اس کی ٹانک ہے جی اُدھر لے جائیں یا اجتماعی بات تو کریں قدا کے لئے ہم اپنی سوچ کو اجتماعی سوچ پہ لے جائیں اور اب وقت ہے کہ ریجنل جنین اوزیرنس واحد پلیٹ فارم ہے جو ساتھ کا بات میں بھی ہے اور پنڈی بے گیپ اور اٹر میں بھی ہے کوئی اور تنظیم کوئی اور چیز نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی کوئی مائی کا لال کوئی حکومت چاہے وہ کسی جماعتی ہوں نے اس سے کوئی نینا دینا نہیں ہے وہ ہمارے اتجاد کے سامنے وہ ہماری کلم کے سامنے کیسے صورت نہیں ٹھائر سکتی انشاءاللہ تعالی آپ پنڈ رہا ہے اور آپ دوستوں کے ترخواست ہیں کہ اپنی مقامی قیادت کے سچانہ بشانہ چلتے ہوئے چاہے وہ تسیر کی سطح پہ بنیں لسے کی سطح پہ بنیں دویزر کی سطح پہ بنیں یا سوبے کی سطح پہ بنیں ہر معاملے میں برد چڑھ کر حصہ لیں یہ آپ کا اور میرا یہ سارے صاحبیوں کے وقار اور عزت کا معاملہ ہے ہمیں جو تقسیم کا اور دیگر تانے دیے جاتے ہیں یہ اس تانوں کا مطابع ہے کہ ہم اپنے حصے کا دییا جلائیں وہ ہمیں اپنے حصے کا کردار دا کرنا ہو تو میں امین کرتا ہوں آپ پہنگوں کا بہت شکریہ بہت میرمانی کہ آپ نے یہ بڑی خوبصورت محفل سے جائی ریس کو ذکریہ صاحب بڑے بھائی ان کو بہت بہت مبارک بریس کلپ تاندرے والے کے تمام جو عزت رہان ہیں ہمارے جو تصہیم صدر ہیں میں صرفقار صاحب آنیس صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سید بھی دے اور میرے قائد محترم شفکر گلانی صاحب کو اللہ تعالیٰ سید دے اسی طرح ہمارے دمیان ہر فنکشن میں موجود ہوں تو میں کہ شیئر کے ساتھ اجازت چاہوں گا نہ خلاوں میں ڈھونڈ مجھے نہ مقبروں میں تلاش کر سجے ہوئے ہیں جو سلیپ پر مجھے ان سروں میں تلاش کر میری طاق میں میرا نرگ ہے میری ہر دین سے جنگ ہے میں نام لیوہ حسین کا مجھے خنجروں میں تلاش کر شکریہ شمن میں تدخ نوائی میری گوارہ کر شمن میں تدخ نوائی میری گوارہ کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کاری طرح کی چونکہ میں داکتر ہوں پیشے کے اعتباد سے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ عابد مغل صاحب جو خرابیاں ہیں ان کی سرری کے بارے میں ایک ماہر سردن کی طرح مشورے دے رہے تھے انشاءاللہ آریو جی کے سب لوگ ان کے ساتھ ہیں آریو جی کے سب لوگ اور انشاءاللہ کمدے سے کمدہ اور پاؤں سے پاؤں قدم سے قدم ملا کے چلے گے تو انشاءاللہ کوئی رقابت نہیں رہے گی ابھی ہمارے موسس مہمان نے توجہ دنائی ہے کہ آریو جی پاکستان کے جو مرکزی صدر ہیں سہیت شفتت یلانی سا ہے وہ علیل ہیں کہ سب لوگ ان کے لئے ذرا دعا کریں اللہ تبارک و تعالی کو سہتا آپ بہائیں یا رب کے لئے ہم اماری انبرین جلالی وشی کماری عسیم سلطانی اللہ مسلی علیہ السلام و بودہ رحمت مردائی مسلم اللہ من اشبینا و اشبینا و اشبی مردانا اللہ من اشبی مردانا و مردان مسلمی اللہ من اشبیہ مشواہ اللہ من اشبیہ شفاء ان قامل ان آزم اللہ اللہ ان کو صحت کامل حضرت فرما تاکہ وہ ہمارے ان فوروں کی خوبصورت انداز میں مندرستی کے ساتھ طبالہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رونگی کرسکے اللہ تعالی اندر بھی ہمارے طبالہ دوست بزرد ہے مشتہدار ہیں ان سب کے صحت ادا فرمائے مردان پر رہا رہا میں ہر بزار ہوں یہاں پہ مہمان کو سریف لائے ہے دوست میں بزایا ہے حریری لطفہ سے وقت کافی ہوا چاہتا ہے بلا مخیر بلا تمہیر یہ شیئر پڑھتے ہوئے میں اپنے مہمان کو سوسی میر محفل اس شہر کی امیر اس کے منتظم اعلا افسر اعلا جناب مہمان دنی ڈودر صاحب کو دعوت سکھن دیتا ہوں اور ان کی نظر ایک شیئر کی پیش کرتا ہوں کہ نگاہ ظلم سکھن دل نواز جاں پرسوس یہی ہے رفت سفر میر کارگوہ کے لیے اور انہیں یاد دلاتی مجھے دعوت خیلیہ صاحب نے بتایا تھا کہ منصور احمد بٹو صاحب جب کاندر عوالہ کے منتخب ہو کر وزیر عالق بن جا پڑے تھے تو انہوں نے جہاں اور بہت شئی بیربانیا کی تھی انہیں دیکھ تھی کہ پریس کلپ کو خسرک کیا گیا تھا اس وقت اس کا رقبہ چار کنار بدھا گیا تھا لیکن اب جو مجھے لکھتا سامنے آرہا ہے وہ تین کنار اس سنوے محترم ڈاکٹر سبریہ صاحب اور ہمارے رقائدین ہیں انہیں بڑی کامشے کی ہیں امیل مومنک کی ہے ایمٹی پرکشن تک پہنچے ہیں اپنی آواز پہنچائی ہے میں اپنے سالار آزم افسر آلہ سے یہ حض ہوگا کہ وہ ہمارے دلکھوں کا مطابق ہی کریں اپنے جذبات کا ادھار کو فرمائیں چلا سلام جمان جلی کلل بی امیل بی سلام پہنچے 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 دیس پہنچے سلام پہنچے دار کرتا ہوں کہ آپ دیکھ اچھی نائیف سلام سلام جلی موسیقی موسیقی دیگ موسیقی سلام جن اگر ہم پاکستان کی تشاریش پہ اَنیش میں یہ بارات سالکاریات کو پاکستان کی قومیت کو جو مومنٹم پخننے والے وہ ہمارے جنرلللللللللللی ساتے میکتن ہو اکاؤنٹ ڈنیش میں صحیح ہے تو اگر ہمارے ایک ساریش میں تذہر تھے آپ کو یاد ہوگا amescom کو از ایک الیکشنی سبجیکٹی گرودہپڑا اپنے کمپوٹیشن میں مجھے بڑی سوشی پیدا ہوا کہ جب کانکریس میں اپنی نظامبار کو اور کانکریس میں جنرلیزم نے ان کو پرموٹ کرنا سارٹ کیا تو قائدی آدم نے خاص طور پرموائٹ کر کے نظامی صاحب کو کہا کہ آپ ایک ایسے اوپلیزیشن کا نظام کریں تو اس لن کے جنڈے کو پرموٹ کریں تا کہاں پاکستانی مومنٹ کو بلکی انجام کر سکتا ہے قائدی آدم نے اس کو اکنونج کیا اور اس کے بعد نظامی صاحب نے دیکھا چلے پاکستان کے آدم کیا دیکھنے اس کا بڑا بڑا پوزٹیپ ہوگی باقی جہاں تک میرے جہاں پر بہنسی کا نکر ہے مجھے بڑی بشی ہے کہ میں جہاں کوئی بہادر کوئی سرگرین میں سرگر کر دیکھنے ہوں جن کا پاکستان کی مومنٹ سے پہلے بھی نکر ہوتا رہا ہے اب اس کا ساتھ کا نکر کیا گیا میری ایکسیسیبیلٹی بہادر ہے مجھے آج ایک ساتھوں صاحب سے انہیں بھائی انہوں نے میسج کیا کہ کہ کئی میں کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے سنگلی روڈ پر یہ داؤ اگرور اکر ایم سی میں نے اپنے لوگوں کو دھر بھیجا وہ ان کی کنسٹرکشن کی تھی میں نے انہیں دیٹ کو بلکسپاو کروا دیا انہیں ہیوی نیل فائن بھی کروایا ہے اور جب تب کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوگی اس کے لئے پاکستان دوسری ایک کنسٹرکشن انہوں نے کوئیل پر لوج کی کہ یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس پہ ہماری تلید گئی وہ پتہ چلا کہ یہ سینگلی روڈ پر لوجکٹ ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا یا سیڈی انڈسٹر گورنمنٹ کا پروجکٹ نہیں ہے وہ ہم نے ان کو لکھ کر بھی کیا ہے وہ پولی اس کے اوپر بھی ماندہ بھی جو نیل پر آگے ہیں آپ لوگ نہ صرف کان ہیں ایمی ہیں میری آپ سے ایکویسٹ ہو ہوئی پوزیف جنرلیسز کریں اگر آپ کل اچھا عقام کرتے ہیں پوزیف جنرلیسز کریں اگر کل اچھا عقام کرتے ہیں اگر کل اچھا عقام کرتے ہیں تو اچھا عقام کرتے ہیں لیکن ایک کونسی کل اچھا عقام کرتے ہیں اور اگر اس کو حال بھی بتائیں اس کے لئے میں آپ کو یہ 34 بیس ایمان ایک ساتھ مانا میں ڈاکٹر ڈیتنی اصاب پر سکی ادا کرتا ہوں تو میں یہ مائک کیا اور یہاں مائک کیا جو ابھی جاتے میں اچھا عقام کرتا ہوں یہ صحافی کے حوالے سے شورش کاشمیری نے شیئر کہا تھا ایسے ہمارے مہمان خصوصی میں بتایا ہے بڑی نام تر شخصیات صحافت کے گھلی ہیں تو وہ جب پکریب کر رہتے ہیں تو کسی نے کہا تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں صحر برمی کی وقالت کرنے والے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایمان کی شہر رب ہوں میں انسان قتل ہوں کیا آپ میرا ناموں نے سب پوز رہے ہیں مبادر مہباب آخر پر میں آپ سے افیر کروں گا کہ اپنے اپنے حسنوں پر تشریف رکھیں کہتے ہیں کہ کوئی شخص خوبصورت بھی ہوتا ہے اور وہ خوبصیرت بھی ہوتا ہے تو میں ایک ایسے شخصیت کو شکریہ ڈا کرنے کے لیے یہاں زحمت دے رہا ہوں وہ خوبصورت بھی ہیں خوبصیرت بھی ہیں جن کے پر نامیں بھی اچھے ہیں اور جن کی ذات پر کوئی اونی اٹھا رہی سکتا جب سے اپنے شعور کی آنکھ جھولی ہے داکٹر جنگیہ کو ہم نے ایک ایماندار ایک مہربی ایک وفادار ملیدر کی حسیت سے صدر کی حسیت سے پہچانا ہے تو اس شہر کے ساتھ میں ہم نے دعوت دیتا ہوں انہوں سب کا شبیہ دانتے ہیں یہ تشریف نہ ہے کسی اپنے ہو تو آرز و رمسان سب دلد مشکوک ورید و بھول حدت رنگ رہے صدر محمد حسیلہ صدر سینٹر پنگام فورسن پریسٹر میرے میرے قائدوں نے میرے قائدوں نے جس طرح سے جو کی میرے بھی جذبات ہیں جو میرے ساتھیوں کے تھے میں اہباب کا شکر بدا ہوں جو جہاں تشریف طائل اور خصوصاً جناب اسسسٹنٹ کمیشنٹ ہمارا جناب صغر صاحب کا کہ وہ ہماری ایک طال پر جو ہے وہ تشریف طائل میں ہم کا بیاد ہوں سب خصوصوں کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ عزاق اللہ